آزانیکوم ونس اگین بیلکم ٹو میر چینل آج کی ویڈیو پہ ہم جو ہے بات کریں گے دائن تھرٹی فائیف کے اوپر دائن تھرٹی فائیف کے لاتداد یوزز ہیں اور یوٹیوب کے پر جو ہے اس کے پر بے تہاشا جو ہیں ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ اس کو آپ ریگننسی کے لیے کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ پیسو ایس کے لیے کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو آپ ایرائگولر پیڈٹ کے لیے کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ دائن تھرٹی فائیف جو ٹیبلٹس ہیں ان کو آپ ایکٹنگ کو ٹویٹ کرنے کے لیے کس طریقے سے جو ہیں وہ استعمال جو ہیں کر سکتے ہیں اس کو لینے کا صحیح طریقہ کارٹ کیا ہے یہ ساری ریٹیل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے اگر بات کر لیے اس کے ایکٹیو انگیڈینٹ کی تو اس کے اندر جو ایکٹیو انگیڈینٹ ہیں وہ دو ہیں ایک ہے جی اس کے اندر سپروٹیرون اور دوسرا ہے اس کے اندر ایتھینائل ایسٹرادائیور اس کے اندر جو سپروٹیرون ہے وہ بلونگ کرتا ہے جس کو ہم اینٹی انڈریجن جو ہے کہتے ہیں اور اس کے اندر جو ایتھینائل ایسٹرادائیور ہے وہ گروپ آمیڈیسن سے جو ہے بلونگ کرتا ہے which are known as estrogen یہ دونوں جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں عورتوں کے اندر جو ہے جو ہارمونل ڈیس آرڈر کی وجہ سے بہت شدید قسم کی ایکنی ان کے فیس کے پر جو ہے ہو جاتی ہیں اور کسی بھی انٹی باٹیک یا ادھر ٹریٹمنٹ جو ہے ان کے پر سکسکل نہیں ہو رہے ہوتے افیکٹیو نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر اس کنڈیشن کے اندر جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بہت زیادہ جو ہیں افیکٹیو جو ہیں وہ تصویر کی جاتی ہیں یہ میڈیسن کیسے کام کرتی ہے یہ میڈیسن جو ہے وہ آپ کے ہارمون کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے جو آپ کی سکن کو جو ہے افیکٹ کرتے ہیں اور اگر جب آپ کے ہارمون ڈیس آرڈر ہوتا ہے آپ کے ہارمون جو ہیں وہ ریگولیٹ نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی سکن جو ہے افیکٹیو ہوتی ہے آپ کی سکن کے پر بہت زیادہ جو ہیں ایکنی ہوتے ہیں جو کسی بھی میڈیسن سے انٹی بارٹک سے کسی بھی ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر ان تیبرٹ کا استعمال وہ کروایا جاتا ہے اب ان کو جو ہے استعمال کی صحیح سے کرنا ہے فور ٹریٹنگ ہارمونل جو ایکنی ہیں اس کے لیے یہ جو میڈیکیشن ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ان 28 دے سائیکل اور اس کے اندر ایک تیبرٹ آپ نے دیلی لینی ہوتی ہے فور ٹوینٹی ون ڈیز یعنی 21 دن تک آپ نے لگاتار without the gap آپ نے اس ٹیبرٹ کو لینا ہوتا ہے اور کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس کے بعد 7 دے انٹیبر ہوتا ہے یعنی کہ 7 دن آپ نے میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا مطلب کہ 3 ویکس آن رہیں گے آپ کے 3 ویکس آپ نے اس کو لینا ہے اور اس میں ایک ہفتہ آپ نے اس میڈیسن کو نہیں لینا ہے اور اس نے آپ کو سٹارٹ کب لینا ہے آپ کو جب فرس دے آپ کا ہو پیرز کا منسٹرل سائیکل کا تو آپ نے پہلے دن اس کو استعمال کرنا ہے اس ٹیبرٹ کو اور after 7 minutes of treatment آپ کو 2 یا 3 سائیکل اس ٹیبرٹ کا استعمال کیا جاتا ہے 3 یا 4 سائیکل کے بعد اس کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے اور آپ کی جو ایکنی ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں اور اگر ان ٹیبرٹ کو استعمال کرنے کے بعد یعنی کافی عرصہ گزر جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ سے اگر ایکنی ہو جاتی ہیں تو ڈاکٹر جو ہیں دوبارہ سے اس کو ری سٹارٹ جو ہے وہ کروا دیتے ہیں اچھا اس کے اندر ایک بات آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اگر جو ہے اس ٹیبرٹ کو آپ لیتے ہیں اور آپ کو سپورٹنگ ہو جاتی ہے یا بریک تھوھو بلیڈنگ اکرز ہو جاتی ہے تو جو تیس تین ہفتوں میں جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میڈکیشن کو جو ہے وہ آپ نے لینا ہے یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں یہ ٹیمپریری ہیں لیکن اگر یہ سمٹمز جو ہے پرسس کر دیتے ہیں اور جو ہے لاز فور لونگ ٹائم تو آپ نے ڈاکٹر کو جو ہے کے پاس جانا ہے ان سے بشورہ لینا ہے اور اگر جو ہے وہ جو آپ کا جس میں آپ نے اس ٹیبرٹ کا استعمال نہیں کرنا یعنی جو چوتھا ہفتہ ہے جس میں سیون ڈے ٹیبرٹ کو استعمال نہیں کرنا اس کے اندر اگر پیڈرز نہیں آتے ہیں تو تب آپ نے نیکس ٹیبرٹ جو ہے ان کو استعمال نہیں کرنا ہے ڈاکٹر سے پوچھ کے پھر آپ نے استعمال کرنا ہے پرائگرنٹ خواتین ہوگی لیکٹیٹنگ مدر ہوگی یا پھر جو ہارمونل تھیرپی پہ خواتین ہیں ان کے لیے یا جن کو لیور ڈیزیز کا مسئلہ ہے یا ڈیابٹیز کا سویر ایشو ہے تو ان کے لیے یہ ٹیبرٹ جو ہے ہرکیز ریکمنٹ جو ہے وہ نہیں کی جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو میں جو ہے کانٹینٹ شیئر کیا ہوگا اس سے آپ کو جو ہے کچھ ہیلپ ملی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا زیادہ ساتھ شیئر کیجئے گا میرے چینل پر یوں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا